بسم اللہ الرحمن الرحیم پارٹی کہنے سے نہیں چھوڑی جاتی بیوی کو طلاق کہنے سے ہو جاتی ہے مطلب یہ اب ایک ایسا آرگومنٹ تھا عدالت میں جس پہ میں تو بحث نہیں کر سکوں گا میری تو یہ سمجھ سے باہر ہے بر اینیویز یہ کیا ہو رہا ہے الیکشن کمیشن میں آئیشہ گلے لئی کا کیا مسئلہ ہے کیا نہیں ہے وہ آپ پہلے جانتے ہیں پہلے سے جانتے ہیں آپ بہتر جانتے ہیں اور میرے خیال میں کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے اس کے علاوہ میرے ساتھ موجود ہیں آئیشہ گلے لئی بھی اور ناز بلوچ صاحبہ بھی میرے ساتھ موجود ہیں ناز بلوچ صاحبہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گی اور فواد چودری صاحب کو بھی میں نے تکلیف دی ہے ہم سب لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے اور انہیویز اگر آپ کال بھی کرنا چاہیں تو ضرور کیجئے گا اور کوئی بھی سوال ہو کسی قسم کا بھی تو ضرور کیجئے گا اور چاہیں گے یہ ہم کے جو بھی پلٹیکل سینریو ہے آج کل کے دور میں جو چل رہا ہے چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتا ہے اس کو بھی ہم ذرا ڈسکس کر لیں اور ساری چیزیں ساتھ ساتھ لے کے چلتے رہیں گے جو نمبر ہے وہ سکرین پہ آپ کے آرہا ہوگا وہ بھی آپ کے ساتھ آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ آپ کا بھی شکریہ بہت بہت فواد چودری صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ اور ناز بلوچ صاحبہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ آپ سب لوگ تشلیف رہے میں صرف ایک چیز پوچھنا چاہوں گا آپ سے پھر میں آگے شروع کرنا چاہوں گا آئیشہ آئی شروع کرنا چاہ کیا آپ کو شروع کرنے کی رہے آپ اس کی ساتھ جا년 کیوں کیاب الوکر میں اے تک آپ صرف اے تک جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں اپنے نام کی تصحیح کر دوں اکثر میڈیا پہ گلے لئی کہا جاتا ہے یہ گلالے ہے میرے نام آئیشہ گلالے ہے اور اس کو غلط طریقے سے پرناؤنس کیا جاتا ہے ٹھیک ہے جی دوسری بات یہ کہ آہ پارٹیاں جو ہوتی ہیں جمہوریت میں وہ پرائیویٹ لیمیٹڈ کمپنیز نہیں ہوتی ہیں اور نہ ہی کسی کی جو ہے وہ ذاتی آہ جائداد ہوتی ہے آہ میں سیٹ تو اور بات ہے میں پارٹی ہی میں نے نہیں چھوڑی میں پارٹی میں ہی موجود ہوں تحریک انصاف ہم سب کی پارٹی ہے اور کوئی بھی کسی کو بھی یہ حق نہیں پہنچتا کہ اگر کسی کا اپنا رویہ غلط ہے تو اس رویہ کی اگر کوئی شکایت کرتا ہے یا اگر وہ اپنے آئیڈیالوجی سے اپنے آہ منشور سے جو اس نے افتدائی طور پر دیا ہوتا ہے پارٹی کے لوگوں کو آہ جن کی بنیاد پر لوگ ان کی طرف آتے ہیں وہ جب ان سے ہٹ جاتے ہیں ڈیریل ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد جب لوگ کمپلینٹ کرتے ہیں اس چیز کے اوپر تو اس چیز کے اوپر آپ ان کو پارٹی سے نکال لیں یہ کوئی جمہوریت میں ایسا نہیں ہوتا اور جمہوریت اس طریقے سے ملکوں میں جو ہے وہ نہیں آتی میں نہ میں نے جو ہے وہ سیٹ میں سے مجھے کوئی نکال سکتا ہے کیونکہ پارٹی کے لوگوں نے مجھے ورکرز بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب مل کر سٹرگل کریں گے ایک بہتر پاکستان بنانے کے لیے جس میں نوجوانوں کی بھی قدر ہو جس میں نوجوانوں کو صرف جل سے جلوسوں میں گالیاں دینے کے لیے استعمال نہ کیا جاتا ہو بلکہ ان کو ایک پاکستان کے بہترین ہیومن ریسورس جو ہے ان کو بنایا جاتا ہو اور تہذیب سے اور ان کو ان کو ان نوجوانوں کے پر اعتماد بھی کیا جاتا ہو اور جس میں کرپٹ لوگ جو دوسرے پارٹیوں کے پہلے کرپٹ لوگ تھے جن کو آپ باتیں کرتے تھے ان کو آج جو ہے وہ اس پارٹی میں لائے جا رہا ہے ایک چیز پوچھنے چاہوں گا آپ سے وہ ان کو نظرانداز کیا جاتا ہے ایشہ میں آپ سے ایک چیز پوچھنے چاہوں گا مورلی ایتھکلی دو یو تنگ کہ یہ صحیح ہے کہ آپ اس پارٹی کے جبکہ پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے وہ نہیں چاہتی کہ آپ رہے یا آپ پارٹی بدن پارٹی بنانا چاہ رہی ہیں میں نے تو آپ کو کلیئر کر دیا کہ پارٹی جو ہے وہ جمہوریت سے چلتی ہے اور میں نے کوئی غلط بات اگر کی ہو اگر میں نے کوئی غلط چیز کے اوپر میں نے اگر میرا سٹینس غلط ہو تو پھر میں کسوروار ہوں لیکن یہ آواز تو پشاور سے لے کر کراچی تک جو ہے اور لاہور تک یہی آواز ہے کہ ورکرز کو جو ہے وہ کہ جو مین لیڈرشپ ہے وہ اپنی اوریجنل آئیڈیالوجی سے ہٹ چکی ہے پہلے دوسری پارٹیوں کو آپ برا کہتے تھے کرپٹ کہتے تھے آج ان ہی کے کرپٹ لوگوں کو آپ نے جو ہے پارٹی کا جو ہے وہ کرتا دھرتا بنا دیا ہے اور اپنے لوگوں کو آپ ٹکٹ تک نہیں دیتے تو یہ تو یہ تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ تو میری آواز نہیں یہ تو سب پشاور سے لے کر کراچی اور بلوچستان سے لے کر لاہور تک جو ہے یہ آواز ہے اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے اچھا you think کہ اس میں کوئی غلط بات نہیں فواد چودی صاحب اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے جب پہلے تو مجھے پتا نہیں تھا کہ آپ نے پروگرام عائشہ گرالائی پہ کیا ہے کیونکہ یہ کوئی اتنا میرے پوز نہیں تھا کہ میں اس موضوع کے اوپر آتا جن کے نام میں لائے آتا ہو باقی ان سے کیا خیر گفتگو آپ کر سکتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ یہ پہلی بات تو آپ سمجھے کہ یہ الیکشن جیت کے نہیں آئی نہ آئی کوئی ان کے باب دادا کے سیٹ ہے یہ نومینیٹ کیا پارٹی نے انہیں اگینسٹ آ سپیشل سیٹ جو کہ پارٹی کی ایک پریرگریٹیو ہے لیڈرشپ کا کہ وہ خواتین کو نومینیٹ کرتے ہیں اگینس سپیشل سیٹ یہ نومینیٹڈ سیٹ کے اوپر وہاں پر ایمین نے بنی ہے اور اس کے بعد انہوں نے جو الزامات لگائے ہیں جس طرح آپ نے ان کو بالکل درست اور پہ کہا کہ مورل لی آپ کو یہ سیٹ چھوڑ دینی چاہیے تھی اور انہوں نے بعد میں کہا کہ میں نے پارٹی چھوڑ دی ہے یعنی یہ ایک ایسی خاتون جنہوں نے ساری پریس کے سامنے یہ کہا کہ انہوں نے پارٹی چھوڑ دی ہے اس کے بعد آٹھ مہینوں کی ممبری کے لیے اگر وہ بدل جائے تو آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کا اپنا جو ورڈز ہیں ان کی کی اہمیت ہے جو ہاں تک اس بات کا تعلق ہے جو اختلاف کی بات کر رہی ہیں وہ صحیح ہے ہر بندے کو حق حاصل ہے کہ وہ اختلاف کرے اگر وہ پارٹی چیئرمن سے اختلاف کرتا ہے پارٹی کی پالیسی سے اختلاف کرتا ہے وہ کر سکتا ہے اور اگر وہ اس حد تک اختلاف کرے جس حد تک یہ گئی ہیں تو بھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی نشست چھوڑے اور جا کے پشاور سے یا اپنے لاکے سے الیکشن لڑیں تاکہ پتہ چل جائے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے کہ جس طرح سے وہ کہہ رہی ہیں کارکن بھی ان کے ساتھ ہیں جس طرح وہ کہہ رہی ہیں کہ حق کے اوپر بھی وہ کھڑی ہیں تو پھر ہاتھ کنگن کو آر سی کیا آج سیٹ چھوڑے کل جا کے الیکشن لڑیں لگ پتہ جائے گا کہ بکتی کیا ہے میں ایک چیز پوچھتے چاہوں گا فواز چوہج صاحب آپ کیوں فورس کر رہے ہیں آئیشہ کو کہ وہ سیٹ چھوڑے کیونکہ دیکھیں آرٹیکل 63A ہے آئین کا جو یہ کہتا ہے کہ اگر آپ ڈیفیکٹ کر جائیں پارٹی سے آپ اپنی پارٹی چھوڑ دیں یا کوئی اور پارٹی جوائن کرنے یہ تو ظاہر ہے امیر مقام کے ساتھ دیار گلاوز ان ہینڈ اور امیر مقام کا زبان بول رہی ہے جو کے پی کی پی ایم ایل این ہے اس کی زبان بول رہی ہے تو جب انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ انہوں نے پی ایم ایل این کی چمچہ بن کے جو ہے وہ پارلیمنٹ میں آنا ہے تو پھر پی ٹی آئی کا نام تو استعمال نہ کرے نا اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جب یہ فیصلہ کر لیا کہ انہوں نے ڈیفیکٹ کر دیا ہے اور ہمارے اس معاملے میں وزیراعظم کو بھی ووٹ انہوں نے جو ہے وہ اپوزیشن میں نہیں دیا تو پھر مجھے بتائیے کہ ان کو کیا حق بنتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے ووٹوں کے اوپر پی ایم ایل این کے ایجنڈے کو فالو کریں اگر انہوں نے پی ایم ایل این کا ایجنڈہ فالو کرنا ہے تو بسم اللہ سیٹ چھوڑے اور کر الیکشن لینے آئیشہ آپ کے پاس کتنے لوگ ہیں جو آپ کے آپ کے ہم خیال ہیں جو جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ کراچی سے لے کے پشاور تک لوگ آپ کے ساتھ ہیں اور ان کے ساتھ زیادتی ہیں ہونے ہیں کتنے ایک لوگ ہوگے آپ کے ساتھ ابو ہے ان کے ساتھ میرے ساتھ سب سے پہلے تو فواد چودری صاحب جو ہیں وہ جس طریقے سے ان کی وہ لینگویج استعمال کرتے تھے پی ٹی آئی کے ورکرز کے لیے اور چیئرمن پی ٹی آئی کے لیے آج وہ سپوکس پرسر بنے ہوئے ہیں آج وہ کبھی ناز بلوچ کو کہتے ہیں آج وہ کبھی آج وہ کبھی آج وہ کبھی آج وہ کبھی آ پر میں اکٹھے تھے پرویز مشرف صاحب کی پائٹی میں اس کو میں جانتا ہی نہیں ہوں ناز بلوچ کوئی ایک چھوٹی سی ورکر ہے یا وہ آئیشہ گلالے کے اوپر بات کرتے ہیں یا وہ شفت محمود یا کسی اور کے اوپر بات کرتے ہیں میرے خال سے یہ چیز قوم جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ورکرز اس سارے تماشے کو دیکھ رہے ہیں اور اسی چیز پہ اعتراض ہے کہ نئے لوگ جو ہیں جس طرح سے وہ آ کے جو پی ٹی آئی کے جنہوں نے محنتی کی ہوئی ہیں جس طرح سے ہمارے نظریاتی ورکرز ہیں اور جن لوگوں نے سٹرگل کی ہے فوزیہ کسوری ہو گئی ناز بلوچ ہو گئی بہت سارے لوگ ہو گئے ان کو آپ سائٹ پہ کر کے پھر ایسے لوگ جب آتے ہیں اور یہی لوگ پھر ان پرانے بیچارے لوگوں کو جو ہیں وہ ایسی باتیں سناتے ہیں تو ایسی چیز یہ یہی روئی اسی روئیے کے اوپر ہمیں فواز چودری صاحب ہے اور میں سمجھ کی ان کے پشاور سے دیکھ کر تراشی تک جو ہے فواز چودری کا پوائنٹ یہ ہے فواز چودری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے جو پہلے وہ جو کرتے رہے ہیں ان سے ان کی لیڈرشپ کو یعنی عمران خان صاحب کو پرابلم نہیں ہے اور رانا سمجھ یہ بار بار جو یہ بات کر رہی ہیں پرانے کی بات کر رہی ہیں تو میں تو حیران ہوں کیونکہ پرویز مشرف صاحب کی جب ای پی آئی میل میں تو عائشہ گلالائی میرے ساتھ تھی اس سے پہلے پی بس پارٹی میں میرے ساتھ تھی یہ تو صرف ٹکٹ کے وقت جو ہے وہ گئی ہیں پی ٹی آئی میں اور ٹکٹ ملنے کے لیے گئی ہیں اب ٹکٹ ملا تو مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ہے کیسے خود کو اچانک پی ٹی آئی کا پرانا بنا لیا انہوں نے اور پرویز مشرف صاحب کے دور میں اپی ای میل کے قصے میں آپ کے سمانا نہیں چاہ رہا آپ کے میں نہیں سناتا ہے میری بات سننے اب آپ آپ میں نے میں نے پی ٹی آئی کے ورکروں کے لیے وہ لینگویج استعمال لیں کی جس طرح سے پہلے استعمال ہوتی رہی ہے وہ آپ کے قصے میں نہیں منتی سنانا چاہتا ہے میں نہیں سنانا ہے میں سمجھتی ہوں میں سمجھتی ہوں کہ پشاور سے لے کر مبشر صاحب پشاور سے لے کر کراچی تک لہور سے لے کر بلوچستان تک جو ہے وہ ورکرز اس بات پہ پریشان ہیں کہ ان کو جو ہے آج ان کو شوکاز نوٹسز دیے جا رہے ہیں بلوچستان کے لوگوں کو میرے لیکن میں پوچھ رہی جا رہا تھا عائشہ آپ کے ساتھ کتنے لوگ ہوں گے ان کو جو ہے وہ لائے جا رہا ہے میں آپ سے پوچھ رہا تھا عائشہ کہ آپ کے ساتھ کتنے لوگ ہوں گے میں آپ کو یہ information دے رہی ہوں کہ انشاءاللہ اس اس ویک میں انشاءاللہ ہم ایک convention کرنے لگے ہیں اچھا پشاور میں اور ہماری جو میری جو moment ہے اس کا آغاز پشاور سے ہو رہا ہے اور میں پوری قوم کو یہ میں پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں ان کو میں یہ کہہ رہی ہوں اور اس میں پی ٹی آئی کے ورکرز جو ہیں وہ ایک جگہ جمع ہو کر جو اپنے ساتھ ہونے والی نائنصافیاں ہیں یا جو پی ٹی آئی کی جو مرکزی لیڈر شفت ہے جو اپنی پٹڑی سے ہٹ چکی ہے پٹڑی سے ہٹ چکی ہے امیر مقام میرے خواب سے آپ ان سے رابطے ہیں میں تو ان کے ساتھ رابطے میں نہیں ہوں آپ میرے مقام نے آپ کے اوپن میرے خواب سے ہر جانے کا نوٹس بھی آپ کو دے دیا ہے تو آپ ان کا جواب دیں عدالت میں ان کو ثابت کریں میرے ساتھ اس قسم کی آپ جو بیسلس باتیں ہیں جو آپ میرے ساتھ مت کریں یہ convention فونڈ کرے گا اور convention میں انشاءاللہ پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں جن کے ساتھ جن کے جو کرپٹ لوگ دوسری پارٹیوں سے لاکر جو ہے وہ آج ان کو ٹکٹس بھی دیے جا رہے ہیں ان کو آج پارٹی کے فیصلے میں بھی ان کو ان کو سارے فیصلے ان کے ہاتھوں میں دے گئے اکبر ایس بابر امیر مقام اور عائشہ اللہ لائے ہیں جنہوں نے ڈنڈے کھائے ہیں جنہوں نے ڈیر گیس شلنگ کی ہے سارے در وہ تمام لوگ جو ہیں وہ اپنے ساتھ ہونے والی نائنسافیوں اور پی ٹی آئی کا نوجوان تب کا پی ٹی آئی کی خواتین جن کو احترام اس میں نہیں دیا جاتا ہے اس پارٹی میں وہ تمام لوگ انشاءاللہ اس میں شامل ہوں گے اور یہاں سے اور میں سمجھتی ہوں کہ جو اس ٹولا ہے جو ٹولا ہے جو کرپٹ لوگوں کو آج لے کر آرہا ہے جو پٹڑی سے ہٹ چکا ہے اس کا دھڑنگ تختہ ہو چکا ہے ناز بلوچ صاحب میری آواز سن رہی ہے جی مجھے آپ کے آواز آ رہی رہا نا صاحب ناز how do you take this matter do you think کہ آپ جیسے آپ آپ نے پارٹی چھوڑی اور آپ نے چھوڑ کے پیپلز پارٹی جوائن کر لی تو don't you think that this is the right way of like switching over یا یا آپ سمجھتی ہیں کہ جیسے آئیشہ جیسے سٹینڈ لے رہی ہے اور وہ جیسے کہہ رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر problems ہیں اور وہ ان کی نشاندہ ہی کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہے کہ میں ان کی سربراہی کروں گے اور convention بھی کرنے جا رہی ہے what is the right way in politics تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم رانہ صاحب دیکھیں کہ میں نے جب پی ٹی آئی چھوڑی تو میری the reasons for leaving the party were totally different میری جو وجوہات تھی پارٹی چھوڑنے کی وہ پارٹی کی organizational issues تھی کچھ decisions ایسے پارٹی میں لیے جا رہے تھے جو کہ پاکستان کی جو جن لوگوں نے پی ٹی آئی کو support کیا vote کیا ان کی سوچ سے برقس جو ہے فیصلے ہو رہے تھے بالخصوص کراچی کے اندر اور سندھ کے اندر میں نے دیکھا کہ بہت زیادہ ایک negligence ہے اور بالکل ہی ignore کیا جا رہا تھا بلوچستان کو سندھ کو اور صرف ایک ایک slogan جو ہے ریٹریک انہی کی سیاست ہو رہی تھی اور عملی طور پہ پارٹی کی organization پہ کوئی کام نہیں ہو رہا تھا جس کا نقصان خود پی ٹی آئی کو پڑھ رہا تھا اور آپ کو آپ کو بتاتی چلوں کہ اس کی ایک اور مثال یوں ہیں کہ بلوچستان جب ہوئے کراچی میں تو کراچی میں جو کراچی کی سطح کی جو قیادت تھی انہوں نے ایمکی ایم کے ساتھ مل کر چیئرمنز elect کر دیئے تو منڈیٹ تو ایمکی ایم کا تھا ہی نہیں پی ٹی آئی کا جو ووٹر ہے اس نے تو انٹی ایم کیوں ووٹ دیا تھا پی ٹی آئی کو اس سمیت مختلف ایشیوز ایسے تھے جو کہ ووٹر راز ہوتا تھا اور اسی کی انہی وجوہات کی بنا کے اوپر ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ بائی الیکشنز میں جہاں پہلے لاکھوں ووٹ پڑھتے تھے وہاں پہ ہنڈرڈز او ووٹ پڑھنا شروع ہو گئے تو یہ اگنور کر کر کے ایشیوز کو اڈریس نہیں کرنا اور بہت ساری سیاسی ایشیوز تھے تو میری ایشیوز آپ اپنی کوئی رائے دینا چاہیں گی جیسے کہ دیکھیں میں سمجھتی ہوں میں سمجھتی ہوں کہ ہر پولیٹیکل پارٹی میں جو خواتین ہوتی ہیں ان کا بہت قلیدی کردار ہوتا ہے اور ڈبل چیلنج فیس کرتی ہیں وہ عورتیں جو سیاست میں ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہمیں مد نظر رکھنا ہوگا کہ یہاں پاکستان میں دیکھیں مہترمہ فاطمہ جنہ سے شروع ہوگے پھر رانہ لیاکت علی خان جو کہ پہلی سندھ کی گورنر رہی پھر مہترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ یہ یہ تمام خواتین جو ہے انہوں نے بڑی محنت کی ہے پاکستان میں سیاست کے اندر اسی طرح آج بھی خواتین جو ہے جب سیاست میں نکلتی ہیں عملی سیاست میں تو بہت ان کا کردار ہوتا ہے جس کو اپریشیئٹ کرنا چاہیے اور ان کو ریسپیکٹ ملنی چاہیے تو ہر پلیٹکل پارٹی میں but but i think that my my reasons were totally different from عائشہ's reason عائشہ کی reasons پارٹی چھوڑنے کی different ہیں میری پلیٹکل وجوہات تھیں میں نے یہ بات پہلے بھی بتائی اور میں آج بھی یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ میری جو پارٹی چھوڑنے کی وجوہات تھیں وہ سیاسی فیصلے غلط سیاسی فیصلے اور ادم توجہ پارٹی کی organization کے اوپر جس کے صرف worker ناراض تھا اور میں workers کے ساتھ connected تھی تو وہ issues میں نے address کی میں نے دیکھا پارٹی میں بار بار بول بول کے بھی وہ issues address نہیں ہو رہے worker ناراض ہی ہے I got your point you're talking you're talking about کراچی جی کراچی کی حد تک آپ بات کر رہے ہیں not only کراچی not only کراچی not only کراچی but even in other provinces there was this issue ناز بلوچ کا جو معاملہ ہے نا ناز بلوچ کا صحیح میں ان کے right core recognize کرتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ سمجھتی ہیں کہ ایک پارٹی سے میں مطمئن نہیں ہوں وہ دوسری پارٹی میں گئی ہیں وہ اپنی struggle کریں گی اور ٹھیک ہے وہ ان کو ہے خاک حاصل ہے جو یہ جو معترمہ لائی ہیں ان کا جو problem ہے یہ بالکل ایک غلط بات یہ ہے کہ یہ ہماری سیٹ سے چمٹی ہوئی ہے دیکھیں یہ نہیں ہو سکتا کہ جو دائرے میں بات کریں اگر ہم تہذیب کے دائرے میں رہ کر بات کریں اگر آپ اس طرح سے مجھے غلط الفاظ استعمال کرتے ہیں اس کی اجازت آپ کو عمران خان صاحب تو دے سکتے ہیں گالیوں کی لیکن میں آپ کو نہیں دے سکتی کہ آپ مجھے گالیاں نکالیں اگر آپ کو بتا رہا ہوں آپ کا نام ہے تہذیب سے بات کریں اگر آپ گوگل کریں تو آپ vole آپ کو جھوٹا کہنا ہے دلیل سے بات کریں آرگومنٹ سے بات کریں گالیوں سے بات بات یہ ہے کہ جو یہ فرما رہی ہیں کہ ان کے ساتھ ہمارا پرابلم صرف یہ ہے یہ جو مرضی بولیں جو مرضی جائیں استعمال ہوں کسی کے ہاتھوں نہ ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا صرف پرابلم یہ ہے کہ یہ ہماری دی ہوئی سیٹ کے اوپر چمٹی بیٹھی ہیں وہ سیٹ چھوڑے جائیں جا کے لیکشن لڑے یہ جو کہہ رہی ہیں کہ ہزاروں نے لاکھوں کارکون جو ہیں لاکھوں کارکون جو ہیں وہ ہمارے چمٹے ہوئے ایک کالر میرے ساتھ ہے عبداللہ راجہ صاحب ہے بڑی دیر سے میرے ساتھ ہورڈ کر کے بیٹھے ہوئے دی عبداللہ صاحب بہت بے بنیاد اور غلط قسم کے الزامات ان لوگوں نے لگائے ہیں اور یہ اپنے آپ کو اس میں چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں اچھا میں ایک کالر لے لوں عائشہ پھر آپ سے آپ کے پاس آروں میں کالر ایک کال کر رہے ہیں جی راجہ صاحب اسلام علیکم جی راجہ صاحب خیریہ سے ہیں آپ اللہ کا شکر جی آچھا میں تو دا پوائنٹ بات کروں گا لیس میں صرف یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی لمبی بات ہوگی اگر تھوڑا سا ٹائم دیں سننے کا تو مختصر کیجئے گا کیونکہ بہت سی کالز ہیں جو ہولٹ پہ اگر مختصر کریں گا میں مختصر ہی کروں گا میں صرف یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ باقی تو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے نظر آتی ہیں کہ پولیٹیشنز کا کیا کیریکٹر ہے پولیٹیشنز کی کیا بھی ہے ہم بچمند دیکھتے آ رہے ہیں کوئی ایک تھوڑے دن کے لیے جس کی حکومت آتی ہے سارے پولیٹیشنز اس میں گھل جاتے ہیں اور مثال آپ کے ساتھ موجود ہیں ماشاءاللہ صحفہات صاحب اور دوسری چیز میں یہ کہوں گا لیکن ریسپونسیبلیٹی سب سے بڑی آپ لوگ جیسے لوگوں پہ آتی ہے جو یہ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں ان جیسے لوگوں کو میڈیا کے ساتھ لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کر آ رہے ہیں تھوڑی سی رہن صاحب آپ ماشاءاللہ بہت پڑے لکھے آدمی ہیں آپ کے جیسے اور بات سے انکرز موجود ہیں مگر ریسپونسیبلیٹی ہمارا کلچر دین کو چھوڑ دیں کیونکہ ہم دین کے اوپر بات کرتے نہیں مگر ہماری ایتیکل ویلیوز جو ہیں وہ کم از کم فالو کریں اور عورتوں کی عزت کرنا سیکھیں ہم ہم اپنے بچوں کو کیا پیغامات دے رہے ہیں راج صاحب عبداللہ صاحب میرا صرف کوسٹن یہ ہے کہ آج الیکشن کمیشن میں ایک کیس چلتا ہے ٹھیک ہے جی الیکشن کمیشن جو ہے وہاں پہ ایک سیڈ ملتی ہے آئیشہ بی بی کو پی ٹی آئی کے پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے سو آئیشہ بی بی وہ پلیٹ فارم جوز کرتی ہے اور پی ٹی آئی کی سیڈ پہ نیشنل اسیملی میں جاتی ہے اب وہ سیڈ جو ہے پی ٹی آئی والے کہتے ہیں جی ہماری سیڈ ہے ہم نے دی تھی لیکن اس کے بعد اختلافات ہوئے ہم نہیں چاہتے کہ وہ ممبر رہے میں نہیں ہم نہیں چاہتے انہوں نے کہا میں نے پارٹی چھوڑ دی ہے اچھا پارٹی چھوڑ دی ہے تو ختم ہوگی ہے سو اگر آپ اس کو ڈسکس کہہ رہے آپ نے پریس کانفرنس کی اور آپ نے کہا کہ میں نے پارٹی چھوڑ دی اور آپ ہفتے بعد آپ بدل گئی اور آپ کہہ رہے مجھے نائی نکھ گئے مجھے جھوٹا نکھ گئے یعنی سواری دنیا کے سامنے آپ نے پریس کانفرنس کی آپ نے وہاں پہ پارٹی چھوڑی اور ابھی آپ کہہ رہے میں پارٹی نہیں چھوڑی الیکشن میں کیمپئن دی ہے تو وہاںandraت نے یعنی سواری چھوڑی ہے پارٹی نے ہمیں نہیں دی پارٹی پارٹی میں ہمیں سیتے نہیں دی پارٹی میں کچھ بھی نہیں رہتا آج اگر پارٹی سے ورکرز کو ہٹا دے تو آپ جائے لیکشن لڑیں جا کے پتہ چل جائے گا ورکرز کس کے ساتھ ہے ٹی وی پہ بیٹھ کے ورکر آپ کے ساتھ ہے آپ کے والد صاحب کے علاوہ آپ کے ساتھ پیشی پہ کوئی نہیں آتا انشاءاللہ آپ مجھے پچاس ورکرز کے عوام سارے میرے ساتھ کھڑے ہیں پاکستان کے عوام ایک جورتمند بیٹی کے ساتھ کھڑے ہیں نہیں آپ کا پاکستان سے آپ کو کینیڈیاں امیگریشن لینے کے چکر میں ہے سب کو پتا ہے آپ کینیڈیاں امیگریشن لینے کے چکر میں ہیں اور اس کے لیے کر رہی ہیں سب کچھ سب کو پتا ہے آپ پلیز کسنا جھوٹ بولیں گے خدا سے ڈرے آپ کتنا جھوٹ بولیں گے آپ کتنا بہت ہے آپ سے کوئی جھگڑا نہیں ہے آپ چیز چھوئے اور اپنا راستہ لیں آنے جھلے پچاس کروڑ روپے لیا آپ کو شرم آنی چاہیے کس نے پچاس کروڑ پہ لیا میں سن نہیں سکا آئشہ کیا بولا آپ نے مبشر صاحب میں کہہ رہی ہوں کہ یہ جس طریقے سے بے بنیاد الزامات لگاتے ہیں جس طریقے سے پچاس کروڑ روپے آپ نے لیے ہیں جس طریقے سے کہتے ہیں تو آپ صرف کرے جا کہ عارف نظام صاحب کے پروگرام میں بات انہوں نے کی تھی یہ آپ میرے خیال سے امیر مقام میں تو نہیں لے گئے امیر مقام آپ کو عدالت لے گئے ہیں آپ کو عدالت میں آپ صالح کریں گے اور آپ نے پچاس کروڑ روپے کی میں تو مانتا ہی نہیں پچاس کروڑ پہ کھلوٹی بڑی زیادہ ہے آپ کو تو ایک دو کروڑ پہ ہی ہی پچاس کروڑ کی آپ کو کس نے آفر کرتا ہے اچھا میں ایک بریک لے لوں جی اور اس اردان پر کیٹ کی بات ہے پچاس کروڑ روپے آپ کو مل جائے آپ تو پورا اپنا خاندان لے کے آجیں اس بارٹی میں پچاس کروڑ آپ کو کون دیتا ہے اچھا میں ایک بریک لے لوں جی بریک کے بعد واپس آتا ہوں اور میں کچھ چاہوں گا کہ اس پر روشنی ڈالیں ناز بلوج صاحبہ بھی ایک چھوٹی سی بریک کے بعد عائشہ میرے ساتھ موجود ہیں جی فواد چودری صاحب ہے ناز بلوج صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں بریک پہ جانے سے پہلے میں نے کہا تھا کہ میں ناز بلوج صاحبہ کو کچھ وقت دینا چاہتا ہوں اور ناز بلوج صاحبہ آپ نے مجھے کچھ نشاندہ ہی کی تھی کہ کچھ پرابلمز تھے جس کی وجہ سے آپ نے چھوڑی بھٹ آپ کا مسئلہ اور عائشہ کا مسئلہ جی ایک ٹوٹلی ڈیفرنٹ جی اس میں اس مسئلے میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے ناز بلوج صاحبہ جو جن خدشات کا یا جو پرابلمز جو ایڈنٹیفائی کر رہی ہیں آئیشہ آپ اس سے اتفاق کرتی ہیں کہ اگزیٹلی وہی پرابلمز ہیں جو آئیشہ آئیڈنٹیفائی کر رہی ہیں پی ٹی آئی کے اندر یا اور بھی کوئی پرابلمز ہیں یا نہیں ہیں دیکھیں آئیشہ کی جو پارٹی چھوڑنے کی وجہ تھی نہیں نہیں وجہ نہیں وجہ نہیں ناز بلوج صاحبہ نوٹ وجہ دیکھیں اورگنیزیشنل دیکھیں میں پی ٹی آئی میں سات سال رہی ہوں وہاں پہ انٹرا پارٹی الیکشنز بھی کونٹیسٹ کیے سینٹرل وائس پریزیڈنٹ پارٹی کی الیکٹ ہوئی تو یہ سارے معاملات جو ہے نا پارٹی کے اندر رہ کے جب تک پی ٹی آئی میں تھی تو ادھر کوشش کی کہ ورکرز کے ساتھ ایک کنیکٹڈ رہ کے عوامی سطح کے اوپر پارٹی کو آگنائز کیا جائے لیکن جو ایشیوز ہیں وہ یہ ہیں کہ ورکر کا کنیکشن جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ تھا لیکن وہ کنیکشن ٹوٹ گیا وہ پچھلے الیکشنز کے بعد جو ہے دھرنوں کے بعد وہ کنیکشن جو ہے وہ ٹوٹ گیا وہ رابطہ منقطع ہو گیا اور اس کے بعد ورکرز کی جو ہے نا سنوائی اس طرح نہیں ہو رہی تھی اور ڈیسیشنز جو لیے جا رہے تھے لوکل سطح کے اوپر وہ فیصلے جو ہے وہ پارٹی کی جو منفیسٹو ہے اس کی اکاسی نہیں کر رہے تھے ان کی ریفلیکشن نہیں کر رہے تھے تو ڈیفینٹلی ہم عوامی لوگ ہیں ہم پولیٹیکل ورکرز ہیں جب ہم عوام میں نکلتے ہیں اور عوام کے اندر دیکھتے ہیں کہ ایک عوام جو ہے وہ سیٹیسفائیڈ نہیں ہیں پارٹی کی پالیسیز سے یا پارٹی کے طریقہ کار سے یا طرز سیاست سے تو ڈیفینٹلی پھر ہمیں فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ یا اسی پارٹی میں رہ کر جو ہے وہ لکیر کے فقیر بنے یا کچھ کریں عوام کی خدمت کریں اور اس خدمت کرنے کے لیے میں نے بہتر سمجھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ پچاس سالوں سے پاکستان میں عوام کی سیاست کر رہی ہے اس کی جڑے ہیں مضبوط اور ہمیشہ عامروں کا بھی سامنا کیا مشکل وقتوں کا بھی سامنا کیا ہر دور میں لوگ کہتے تھے کہ جی مشرف کا دور آگیا پیپلز پارٹی ختم ہو جائے گی زیاہ کا دور آگیا پیپلز پارٹی ختم ہو جائے گی لیکن پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عوام کی جنگ لڑی اور اس میں سروائف کیا سسٹین کیا تو یہ ایک پولیٹیکل پارٹی کی بہت بڑی اچیومنٹ اور سکسس سٹوری ہوتی ہے کہ وہ پچاس سال سے عوام کے درمیان موجود ہے اور ان کی سیاست کر رہی ہے تو آئی فیلت دار جسیس بیٹر آپشن فور می اور میں نے پیپلز پارٹی جوائن کی لیکن ہیونگ سید دار میں سمجھتی ہوں کہ جس طریقے سے ابھی حالیت دنوں میں کچھ فیصلے بھی ہوئے اور ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی نے آل آف آسیڈن جو ہے صرف ایک آپوزیشن ریڈر کے لیے جا کے ایمٹی ایم کے ساتھ جو الہاق کرنے کی کوشش کی اور الائنس کرنے کی کوشش کی اس کے بعد اتنا نیگٹیو اس کا ایمپریشن ریاکشن آیا ورکرز کی جانب سے کراچی میں وہ بھی سب نے دیکھا تو میرا خیال ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کوئی بھی ہوں ان کو چاہیے کہ اپنے ورکرز کے ساتھ اپنا کنیکشن زیادہ بحال رکھیں اور کنیکٹڈ رہیں کیونکہ بل آخر اینڈ آف دی آپ ووٹر کے پاس ووٹ مانگنے جاتے ہیں اور اسے ایک ایک ووٹ کی قیمت ہوتی ہے یہ پوائنٹ is very well taken ایک کالر ہے میرے ساتھ آگا مرتضی صاحب جی مرتضی صاحب السلام علیکم جی والکم اسلام مبشر صاحب میں ایک تو یہ چیز کہنا چاہوں گا کہ آج کل کے پولیٹیشنز کی جس طرح کی لینگویج اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں مجھے بڑا افتوس ہوتا ہے یہ دیکھتے ہوئے کہ یہ ہمارے ملک کو ریپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی تہذیوی ملک میں جس طرح کی لینگویجز آسکر چل رہی ہوتی ہیں میڈیا پر جو یہ پرس کنسلٹنز کر رہے ہوتے ہیں تو ایک تو یہ بڑا افتوسناک ہے دوسری بات یہ فوات صاحب جس طرح مجھے یاد ایک زمانے میں عمران خان صاحب کو ایمکی ایم ایسے ہی تنقید کر دی کہ آپ کے ساتھ کون ہے جی آپ کی دوئے کی سیٹ ہے آج وہ ایمکی ایم تین حصوں میں ڈوائیڈ ہو چکی ہے میری سجیشن یہی ہے بجائے کسی کو ٹی گریٹ کرنے کے یا تحضیق سے ہٹ کر باپ کرنے کے ہم کسی کی رسپیکٹ کی جائے اور جو معاملات ہیں ٹھیک ہے آپ کے آغا صاحب آپ کا پوائنٹ your point has been very well taken جی میں آپ کا بات سمجھ گیا ہوں کہ رسپیکٹ جو ہے وہ ہر ایک کی کرنی چاہیے بالکل ٹھیک ہے بلکہ رانہ صاحب میں سمجھتی ہوں کہ خواتین کی رسپیکٹ ہے جس کا جواب جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے دیکھیں یہ دوزار تیرہ سے پہلے کا اور پی ٹی آئی میں اور اب میں ایک فرق یہ ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی جو تھی وہ بحیثیت جماعت ایک چھوٹی جماعت تھی لہٰذا امران خان کو پوسیبل تھا کہ وہ ورکرز کو ہر جگہ کراچی میں جا کے لوگ مل لے تھے اب پرابلم یہ ہے کہ یہ کروڑوں لوگوں کی پارٹی ہے اب کروڑوں لوگوں سے امران خان ظاہر ہے کہ ہر وقت جو ہے وہ کیسے کرے ظاہر ہے آپ کمیونیکیٹ کریں گے سوشل میڈیا کے ذریعے کمیونیکیٹ کریں گے آپ جو جلسے امران خان سے زیادہ جلسے کون کرتے ہیں ہر ہفتے تو وہ چار جار پانچ پانچ جلسے کرتے ہیں اور وہ جاتے ہیں اور وہ بات کرتے ہیں یہی کمیونیکیشن ہوتی ہے اور کیا کمیونیکیشن ہوتی ہے کہ جو فیصلہ سازی میں جو ساری تنظیم ہے وہ شامل ہوتی ہے آپ کی ریجنل پارٹیز بنی ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری شامل ہیں تو آپ یہ اگر تصور کرنا کہ امران خان جو ہے وہ جا کے ہر چھوٹے یونین کانسل کے اوپر بھی خود ہی جا کے کریں گے وہ پاسیبل ہی نہیں ہے ایک ہیمن لیول کی فواد صاحب اس میں ایک پوائنٹ میں ریز کرنا چاہوں گا جو محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ تھی میرے پاس ابھی بھی ریکارڈ موجود ہے اگر ان کو ایمیل کی جاتی تھی اگر میں نے ان کو ایمیل کی ہے امران خان بھی ہر ایمیل کا جواب دیتا ہے ہر جگہ کے اوپر امران خان کا بھی یہی ہے جو انہیں ایمیل کرتا ہے جو رابطہ کرتا ہے اس کا جواب آتا ہے اور میں یہ سمجھتا ناز آپ کچھ کہنا چاہیتی آپ بھی بس پارٹی میں یہ سہولت ہے کہ وہ ہر ورکر وہاں گیٹ کر سکتا دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں ورکرز جو ہے ان کی ہمیشہ عزت کرنی چاہیے کیونکہ یہ ورکر ہی آپ کو وزیر آزم بھی بناتا ہے ورکر ہی آپ کو ایمینے بناتا ہے ورکر ہی آپ کو سینیٹر اور ایم پی اے بناتا ہے تو ورکر کا اعترام جس پارٹی میں نہیں ہوگا تو پارٹی کامیاب نہیں دوسری دوسری بات میں آپ کو بتاؤں دیکھیں آپ کے پاس ذلفکار علی بھٹو شہید کی اگزامپل موجود ہے ذلفکار علی بھٹو سے بڑا کوئی پاکستان میں سیاستدان لیڈر میں سمجھتی ہو کسی پولٹیکل پارٹی کا جو ہے وہ نہیں رہا لیکن آپ دیکھیں کہ بھٹو صاحب خود اپنی پارٹی کے ارگنائزیشن تنظیم سازی کا جو عمل ہوتا ہے وہ پارٹی کے لیڈر کی ذمہ داری ہوتا ہے اگر پارٹی لیڈرشپ جو ہے وہ ارگنائزیشن کو ایمپورٹنس نہ دے تو پھر الیکشن کے دن آپ الیکشن کے دن کس طرح عوام میں نکلیں گے جب آپ کی تنظیم نہیں ہوگی جب آپ کی تنظیم نہیں ہوگی آئیشہ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ جو سیٹ کا جوہاں تک مسئلہ ہے جس کو لوگ یہ لوگ اٹھا رہے ہیں اس کا فیصلہ الیکشن کمیشن کو کر لینے دیں الیکشن کمیشن میں وہ کیس سبجوڈس ہے وہ تو ایک لیگل معاملہ ہے نا ہم تو آپ سے مورال معاملہ اٹھا رہے ہیں آپ کا بار میں ایک موریلیٹی کا تقاضی ہے کہ آپ چھوڑ دیں سیٹ میں نے آپ کو دیکھیں آپ نے اپنی باری کر لی ہے اب مجھا بات کر لینے دیں ناز بلوچ صاحبہ نے جو بات کی ہے کہ ورکرز کا احترام جو ہے وہ بہت ضروری ہے ان کا کونسپٹ یہ ہے کہ ہم نے آپ کو سیٹے دی ہیں ہمارا کونسپٹ یہ ہے جو ورکرز کا کونسپٹ ہے وہ یہ ہے کہ ورکرز نے پارٹی کو سیٹے دی ہیں ان کی محنت کی وجہ سے ان کی جو سٹرگل ہے جو راتوں تک وہ پولنگ سٹیشنز پہ جو ان کی تیاریاں کرتے ہیں صبح پولنگ سٹیشنز پہ وہ ڈنڈے کھاتے ہیں دھاندوی سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں یہ تمام تر ورکرز کی دی ہوئی سیٹے ہیں پارٹی کو جس کا احترام ورکرز کا ان کو کرنا چاہیے دوسری بات کہ پارٹی اگر پھیلتی ہے تو پارٹی میں اگر آپ نے پہلے کہا کہ ہم دوسری پارٹیوں کے لوگوں کو لیں گے ہی نہیں ہم تو اپنے لوگوں کو جو ہے وہ ٹرین کریں گے گروم کریں گے ان کو ملک کا لیڈرشپ سنبھالنے اور خاص طور پہ نوجوانوں کو ملک کی لیڈرشپ کے لیے ان کو اہل کریں گے آج حال یہ ہے کہ دوسری پارٹیوں کے نہ صرف آپ لوگ لے رہے ہیں بلکہ ان کی کرپت ترین جو لوگ ہیں اس طرح تو بھر آپ کو بھی نہیں لینا چاہیے تھا میں کسی گومنٹ میں نہیں رہی ہوں فواقع آپ کی انفرمیشن کے لیے میں کسی گومنٹ میں کوئی منسٹر نہیں رہی ہوں میں کوئی ایم ایم پی ایم پی ایم نہیں رہی ہوں اچھا یعنی اگر آپ ایم ایم پی میں چار سال میں ایم ایم رہی ہوں میرے پر ایم ایم پی ایم پی رہے تو پھر نہ لیں لیکن اگر آپ کچھ نہ رہی ہوں جیسے آپ ای پی ایم ایم میں یا پی پلز پارٹی میں اس سے پہلے کچھ نہیں رہی آپ کو لینا صحیح ہے آپ کسی آپ کسی آپ آج کرپت لوگوں کو پی ٹی آئی والے لے رہے ہیں کرپت ان کے جو پولیٹیشنز ہیں جو ان کے صادقہ منسٹر ہیں آپ کون کرپت ہیں آپ نام لے جائے تاکہ وہ آپ کو کل عدادت لے کے جا سکے آپ کو نہیں پتا فردوس عاشق آوان کے اوپر نیپ کی کیسز چل رہے ہیں نظر محمد گوندل کے بھائی وہ زفر گوندل کے اوپر ای او ای بی آئی کا کیسز نور آرم خال آپ کو کونسا کیسز ہے مجھے بتائیے نہیں نہیں آپ مجھے بتائیے نظر گوندل اور فردوس آن کے اوپر کیا کیسز ہیں جو لینڈ مافیا ہے وہ آپ کی پارٹی کو ریپریزنٹ کرتا ہے آپ مجھے بتائیے نا کہ ان لوگوں کے اوپر کیا کیسز ہیں مثال کے طور پر آپ پہ الزام ہے کہ آپ نے امیر مقام سے پیسے لیے آپ اسی طرح کے الزام آپ سب پر لکھائے جروع کر دیں گی میں انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا مجھے پڑھتا ہے کہ آج ہم فوج کو جس طریقے سے عمران خان صاحب جس طریقے سے فوج کو کہتے ہیں کہ وہ میرے ساتھ ہے نہیں لیکن پہلے اس ایشوں کے اوپر رہے فوج کو سب کے ساتھ ہیں آپ نے ایک امپورٹنٹ بات کی ہے آپ نے ایلیگیشن لگایا ہے آپ مجھے اس پر انزام اس پر جواب دیں آپ نے کہا ہے کہ پیس پاپ ٹی تی آئی میں کچھ لوگ شامل ہو رہے ہیں آپ نے کہا ہے نظر بوندل کے اوپر فردوس ایش گوان جو پر نیپ کے کیسز ہیں مجھے بتائیے کون سے کیسز ہیں ان کے اوپر بھائی آپ پہلے جواب دیں آپ نے پہلے انزام لگایا پھر آپ نے بوندے نے ذنکار کر دیا آپ نے انزام لگایا آپ آگے نگل گئی ہیں ایک بڑی دیر سے کالر ہے یہاں پہ سر امپورٹنٹ آپ ان کو روکیں آپ ان سے پوچھیں کہ جو انہوں نے انزام لگایا ہے ایشا بی بی ایک پیٹ فعاد صاحب ایشا بی بی ایک پیٹ ایشا بی بی فعاد صاحب آپ بھی آپ نے کہا دی وہاں پہ کرپٹ لوگ آئے پی ٹی آئی میں آپ نے فردوس آشی کے وہاں کا نام لیا آپ نے نورو ممت گوھنگل کا نام لیا اور کس کا لے رہی ہے آپ نام موسیقی